جہلم میں سیمت فیکٹری کی بندش سیکڑوں مزدور معاشی بدھانی کا شکار ہو گئے حکومت نوٹس لے گھروں کے چولے تھندے پڑ گئے ہیں وفاقی حکومت نوٹس لے مزدوروں کا مطالبہ کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے ڈنڈوٹ سیمت فیکٹری دو ماہ سے بند ہونے کی وجہ سے سیکڑوں مزدور بدترین معاشی بوہران سے دوچار ہو گئے مزدور تنخواہیں نہ ملنے سے فاقوں پر آگئے مزید تفسیرات بتائیں گے بابر حسین غریب کا جینہ اس مہنگائی کے دور میں آگے ہی مشکل ہو گیا جہلم کے ڈنڈوٹ سیمت فیکٹری کی بندش سے سیکڑوں مزدور بعد ترین معاشی بوہران سے دوچار ہو چکے تنہاؤں کی عدم اداگی سے مزدور فاقوں پر مجبور ہو گئے بچوں کو سکول لے جانے میں بسوں کو بھی فانڈ کی عدم فراہمی کی وجہ سے بند کر دیا گیا دو محصہ تنخواہیں نہ ملنے سے مزدور فاقوں پر مجبور ہو گئے جبکہ میڈیکل کی سفولت بھی ختم کر دی گئی ہے جس میں مریضوں کا علاج رو گئے اس لئے میں مزدور یونین کا کہنا ہے کہ نئی انتظامیہ نے فیکٹری کو جان بوچ کر بند کیا ہوا ہے اور انتظامیہ اپنی مرضی کے معاہدہ کرانا چاہتی ہے جس سے مزدور کا استحال ہو گیا انہوں نے زبردست اتجاج کرتے ہوئے کہا کہ فیلپور فیکٹری کو بحال کیا جائے لیکن اس پر ابھی تک کوئی عمل دراما نہیں ہوا فیکٹری انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق فیکٹری کے ہی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے نئے اگریمنٹ بہت ضروری ہیں جبکہ فیکٹری کی مزید بندش سے کسی وقت بھی برپور اتجاج کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے مزدوروں نے ڈی سی جیلم سے فوری نوٹس لینے کے اپیل کیا کیمرمنٹ سنین علی کے ساتھ بابر حسین سچ نیوز جیلم